ایک چمس تیل سے آز میں بناوں گی آدھے کٹوڑی سوزی اور کچھے آلوسی اتنی ہیلتھی اور ٹیشٹی ناستہ آپ کے پیٹ تو بھر جائیں گے مگر من نہیں بھریں گے سچ میں دوستو بنانا بہت ہی آسان ہے فٹا فٹ سے آپ کے دس منٹ میں یہ ناستہ بن کے تیار ہو جائیں گے کبھی بھی آپ زلدوازی میں ہو تو یہ ناستہ ضرور سے ٹرائے کریں اور اس کے ساتھ میں ایک چٹپڑی سے چٹنی بنانے کی بھی میں بتاؤں گے آپ سب کو یہ چٹنی آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کھائی آپ کو جو ہے نا ایک روٹی کی زیادہ چار روٹی آپ کھا لیں گے تو چلی آج کی ریسپی کو سن کرتے ہیں میں ہوں ناسین اور آپ سب دیکھ رہے ہیں دیسی کی چندیس میں پھر سے آپ سب کو بہت بہت سواگت کرتی ہوں تو اچھا لگے تو ایک لیک کر دیجئے گا اور پیار آسو کومنٹ ساتھ میں ضرور سے کیجئے گا تو دیکھیں یہاں پہ میں نے آدھا کٹوڑی سوزی لی تھی اسے ہم ابھی گرینڈنگ زار میں ڈال دیں گے اور اسے کے ساتھ میں ہمارا دو آلو تھا ان کو اچھے سے دھو لیں گے کٹ لیں گے دھو لیں گے اور اس کو بھی سوزی کے ساتھ ڈال دیں گے جس میں یہاں پہ میں دو ہڑی میرچے لی ہوں تو ہڑی میرچ نہیں ہے تو میں سوکھی میرچی لے لی ہوں جس میں ٹیسٹ کے کورڈنگ نمک ڈالیں گے اور دہی آپ کے پاس ہو تو ضرور سے لی جائے گا تو اس کی زگب میں نیمبو کڑز لے رہی ہوں اور تھوڑا سمیں نے یہاں پہ دودھ بھی لے لیا ہے اگر آپ کے پاس دائی ہے تو یہ سب چیز کو آپ اسکیپ کر سکتے ہیں دودھ اور نیمبو کو اور یہاں پہ دیکھیں ایک ٹکڑا ہم نے ادھرک کا بھی اس طرح سے کٹ کر کے ڈال لی ہے اور پھر یہاں پہ تھوڑی سی یہاں پہ چینی ضرور ڈال لیے گا اس میں ہلکا سا مٹھاس رہتا ہے اگر ہمارے چینل پہ ابھی ابھی نیو آئی ہو تو پلیس چینل کو سسکرائب کر کے بیلے گن کو ضرور سے پریس کے لیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹ پکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے اسے ایک مکسی بال میں ڈال لیں گے اور یہاں پہ کچھ ہے نا یہاں پہ تھوڑی سی ان کی کلڑ کے لیے میں ہلدی پاورڈر ڈالی ہوں اور تھوڑی سی میں نے آدھر چمت سے بھی کم ہم نے بیکنگ شوڑا اور بیکنگ پاورڈر ایٹ کی ہے تو دونوں الگ لگ ہوتی ہے تو یہ ضرور ڈالے گا اگر یہ دونوں کی زگہ پہ آپ اینو آپ کے پاس ہے تو اینو آدھر پیکٹ لے لیجیے اس سے کیا ہوا کہ ہمارا ناستہ اکدم سوپٹ اور فلا فلا بنے گا تو اور اس طریقے سے ڈال کر کے سبھی چیزوں کو اچھے سے پھیٹ لیں گے تو چلی آپ فڑا فرس ان کو بنانے کے لیے چلتے ہیں چلے پہ یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک پین لے لی ہے تو آپ کسی بھی چیز میں ان کو بنا سکتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ یہ میں ریفائن اویل لگا رہی ہوں تو آپ کھی بھی لگا سکتے ہیں اور تو میں یہاں پہ جو ہے نا ریفائن اویل لگا رہی ہوں اس طرح سے برس کے مدر سے ان کو لگا دیں گے اور بی سینٹر پہ دیکھیں میں بی سینٹر میں ان کو دو چمس بیٹر یہاں پہ ڈال دے رہی ہوں اور اس طریقے سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ان کو فیلہ دیں گے تو یہاں پہ ان کو زیادہ موٹر بھی نہیں کرنا ہے اور زیادہ پتلہ بھی نہیں کرنا ہے بس اس طریقے سے ان کو فیلا دیں گے گیس کی فلم کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے اور اس طریقے سے دھیرے دھیرے دیکھیں گے ہمارے ناستے کے اوپر کس طرح سے زالیاں پر رہی ہے تو دوستوں یہ ناستہ سچ میں بہت ہیلدی ہوتا ہے کتنا کم تیل میں ہمارا یہ ناستہ بنتا ہے اور ٹیشٹی بھی ہوتا ہے ان کی زالیاں دیکھیں گے کتنی اچھی ان کے اوپر ہے نا زالیاں پر رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے لگ رہا ہے ہمارا ناستہ دیکھنے میں تو اس طرح سے ایک ناستہ ہمارا تیار ہو گیا ہے تو چلیے اب دوسری ناستے کو بھی اسی طرح سے پھر سے پین میں تیل لگائیں گے اور اس کی بیس سنٹر میں ہم دو چمس بیٹر اور پھر سے ڈال دیں گے اور اس طرح سے ان کو فیلا دیں گے میں پھر سے آپ سبھی کو یاد دیرانا چاہتی ہوں دوستو ابھی تک اگر لیک نہیں کیوں تو پلیز لیک کر دیجئے اور اپنی دوستو فرنڈوں میں سے سیر ضرور سکھیجئے گا تاکہ یہ ہیلڈی اور ٹیشٹی ناستہ اتنی کم ٹیم میں اتنا کم ساماغرگیوں سے ضرور سے بنائے وہ بھی تو اسی طرح سے فٹا فٹ سے میں نے سارے بیٹر سے یہ ناستے کو بنا کے تیار کر لی ہوں تو دیکھیں ان کی زالیاں کو دیکھیں آپ اگر آپ انو ڈالتے ہیں نا اگر دہی ڈالتے ہیں نا یہ دو چیزیں اور بھی اس کے اندر زالیاں پڑنے والی تھی لیکن میں نے دہی نہیں ڈالا ہے تب بھی دیکھیں اس کے اندر زالیاں کتنے اچھے پڑے ہیں تو چلیے ابھی ہم ان کا چٹنی بھرانا آپ لوگ کو بتاتے ہوں یہ چٹنی ضرور ٹرائی کیجئے ایک بار دوستو بنا کر کے ان کو ہے نا اسٹور کر کے بھی اس چٹنی کو رکھ سکتے ہیں ڈبے مکر کے فریز میں تو اس تک اس تکے میں نے تھوڑی سی موم فلیک اور چنے کا دال سوکھی میرچ اور تھوڑی سی میں نے یہاں پہ دو تین کلیا لازن کلیریز ان سبھی چیزوں کو لو فلم پہ ہلکا سا روش کر لیں گے یعنی کہ ان کو ہلکا سا بھون لیں گے اس سے کہ ان کا سندھا پن مطلب آ جاتا ہے اس کا کچھا فلیور جو ہے نا چلا جاتا ہے اب ان کو تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد جو ہے نا ان کو یا ملک اچھے والی جو بھی ہو آپ تھوڑا سا ناڑیل لے لی جیے تو میرے پاس ناڑیل کا بڑا دات ہو میں نے وہی لے لی ہے تھوڑا سا نیمبو کرج ڈال دیں گے اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سی نمک بھی ڈالی ہے ان سبھی چیزوں کو تھوڑی سی پانے ڈال کے ان سبھی چیزوں کو اچھے سے ڈال کر کے ان کا ایک دم بارک سا پیشٹ بنا لیں گے تو زیادہ بھی بارک نہیں ہوڑا ہے ہلکا دردرہ بھی رہے گا دوستو دوست چلے گا تو اس طریقے سے ابھی ہم اچھے سے ان کو ایک بال میں نکال لیے ہیں اور ان کا ہم نے ترکہ لگایا ہے تھوڑی سی رائے اور سابوس جیرے کا ہم نے ان میں ترکہ لگا لی ہے تو اس طریقے سے ہے نا دوستو چٹنی کو بنائیے اور ان کو سٹور کر کے رکھ لیجئے ڈبے میں بھڑ کے جب بھی آپ کو کھانے کا دل ہو روٹے کے ساتھ چاول کے ساتھ فراتے کے ساتھ تو آپ اس چٹنی کو انزوائی کیجئے تو اس طریقے سے ہمارا ناستہ تیار ہے ابھی بلکل ان کو میں نے سرف کی ہے تو کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں ہمارا یہ ناستہ تو کتنا کم ٹیم میں بن کے تیار ہوا ہے دوستو سچ میں اگر آپ بنائیں گے میں تو ویڈیوز بناتی ہوں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن آپ بنائیں گے تو دس سے پندہ میڈ میں آپ کے یہ ناستہ فڑا فڑ سے تیار ہو جائیں گے سچ میں دوستو یہ اتنی سوپٹ ہوتی ہے جن کے دانت بھی نہیں ہے وہ بھی ان کو خانہ پسند کریں گے آپ کے بچے بڑے بڑے سبھی کو یہ ناستہ پسند آنے والی ہے تو ضرور سے ٹرائی کریں آپ بھی میرے ساتھ اس ناستہ کو انجوائے کر پاتے ورٹ کوئی بات نہیں آپ بھی سوزی اور آلو سے اس ناستہ کو بنائیے اور انجوائے کسے اپنے فیملی کے ساتھ تب تک میں ملتی ہوں پھر اگلے ویڈیو میں اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے رہیں اپنا پیار دیتے رہیں اور اپنی دوستو فینڈوں میں سے سیر کرنا بلکل ہی مدھ بھولیے گا پھر ملتی ہوں میں اللہ حافظ با